موسیقی تو کل بڑا اہم ایک ایونٹ تھا جب پرائیم نیسٹر واپس پہنچے ہیں اور پرائیم نیسٹر نے اس موقع پر وہاں پر جو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس پر بہت سے لوگوں سے خطاب بھی کیا ان کے ساتھ ان کی سیاسی جو ٹیم ہے وہ بھی موجود تھی انہوں نے ان کو ویلکم کیا امریکہ سے واپسی پر اور اس قابیاب دورے کے اوپر مبارک بات پیش کی اس موقع پر بھی پرائیم نیسٹر نے ایک بار پھر اپنے عظم کا یادہ کیا کہ پاکستان کشم وزیروں کی ہر طرح کی جو حمایت ہے وہ جاری رکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہی بھی کہا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش دی ہے انسان صرف کوشش کرتا ہے اور جو نتیجہ ہے وہ اللہ پاک دیتے ہیں اس میں وزیراعظم نے ایک بار پر اس عظم کا بھی عیادہ کیا کہ ہم دنیا بھر کے سامنے جو بھارتی وزیراعظم ہیں ان کی درندگی کو ان کی دہشتگردی کو بے نقاب کرتے رہیں گے اور ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے اور موسٹ امپورٹنی پ پاکستان کے ساتھ کوئی دوسرا ملک کھڑا ہو نہ ہو پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا رہے گا یہ سب سے اہم سٹیٹمنٹ تھی اور اس کے علاوہ جو وزیراعظم کے دورے کی اہم واقعات تھے یا اہم ملاقاتیں تھی پرائم نیسٹر کی یا اہم ہیپننگز تھی اس کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو مسلسل تقریبا پچھلے سات دن سے آگاہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو مسلسل بتا رہے ہیں اس اہم دورے کے حوالے سے آج کے دن کی عام ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ و وزیرپور آزاد کشمیر جا رہے ہیں جہاں پہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا وزیراعظم پاکستان دورہ کریں گے خبروں کے مطابق وزیراعظم ہاسپٹل بھی جائیں گے جہاں پہ مختلف زخمی اس وقت ایڈمنٹ ہے اور ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جو وزیراعظم امریکہ میں موجود تھے اور یہ ہولناک زلزلہ آیا تھا اس وقت وزیراعظم نے ہدایات جاری کی تھی کہ تمام جو متاثرین ہیں ان کو حکومت ہ ممکن امداد فرام کرے آمی چیف نے بھی اس حوالے سے پاک فوج کی جانب سے مکمل حمایت کرتے ہوئے انہوں نے بھی یہ ہدایات جاری کی تھی کہ تمام جو سیویلین ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر پاک فوج بھی کام کرے اور لوگوں تک ریلیف جو ہے وہ پہنچایا جائے تو اس ساری صورتحال کا ایک تو جائزہ لیں گے وزیراعظم کے دورے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے پرائم نیسٹر کے اس وزیٹ کو لے کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس وقت میرپور کی سیچویش ہے کس طریقے سے وہاں پہ جو ریلیف سرگرمیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں کس طریقے سے وہاں پہ جو زخمی ہیں ان کا علاج مالجہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر ہماری ہم دردیاں اور دلی دعائیں ان لواہقین کے ساتھ ہیں جن کے پیارے اس اندوناک واقعے کے اندر ان سے جدا ہوگے جن کی تعداد آفیشلی تقریباً 38 بتائی جا رہی ہے اور ایک جو جانبک ہونے والے ان کا تعلق جیلم سے یعنی پنجاب کے علاقے سے بتایا جاتا ہے اس پر ہم ان ہمیں اس وقت آسمہ قدیر صاحبہ جوائن کر رہی ہیں آپ میمبر نیشنل اسیمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے ہمارے پینل کا حصہ ہوں گی میم فرمال والکم تھینکیو فر بینگ ہے اور ہمیں ادریس محسود صاحب جوائن کر رہے ہیں آپ میمبر اور سپوکس پرسن ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتورٹی کے تو ان سے ہم یقینی طور پر جو ریلیف ایکٹیوٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں اور پچھلے جو کہ کافی عرصے سے الحمدللہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوا یہ بہت عرصے کے بعد ایک واقعہ ہوا یقینی طور پر بڑا اندوناک یہ واقعہ تھا مگر دیکھتے ہیں اس کے نقصانات اور مضبینات کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم محسود صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا جو ادارہ ہے وہ کس طریقے سے کانٹیبیوٹ کر رہے سکتے ہیں آپ تشریف لائے اپنے میں وقت ہے از اپنے سپوکسمن ان ڈی ایم ہے آپ اسے میں شروع کر لی ہوں سب سے پہلے تو ہمیں اس دن سے لے کر جب یہ واقعہ ہوا کیا سیچویشن ہے سر اب تک کیا ریپورٹ سے آپ کے پاس آفیشل فگرز کچھ آپ ہمیں بتا پائیں تو ہم چاہیں گے ذرا ڈیٹیلز ہمارے سننے والوں تک پہنچیں دن ویدہ ٹائم ہم ڈسکس کریں گے آگے شکریہ جناب ایکشوالی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ چوبیس ستمبر کو یہ واقعہ ہوا اور چار بچ کے ایک منٹ پہ فائف پوائنٹ ایٹ کا ریکٹر سکیل پہ زلزل آیا جس کی ڈیپتھ ٹین کلومیٹرز تھی جب ڈیپتھ اتنی کم ہو تو اس سے ہمیں زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ زیادہ نقصانات ہوں گے آہ الحمدللہ جس طرح آپ نے بتایا نقصانات ہوئے لیکن اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا جس طرح کے پہلے ہمیں سامنا کرنا پڑے جس طرح دوہزار پانچ میں تھا یا دوہزار آٹھ میں ہمیں آہ زیارت میں بھی پیش آیا آہ اس کے بعد آواران میں بھی کچھ ایسی آہ حالات تھے اس میں آہ اس کے آہ علاقہ اس میں جہلم بھم نمبر اور میرپور کے علاقے ڈیسٹرٹ جو ہے یہ ایفیکٹ ہوئے جس میں میرپور کا علاقہ جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹ ہوا اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت ہمارے وزلی عظم صاحب بھی آہ امریکہ میں موجود تھے اس ہمارے چیئرمنٹ صاحب ان کو گاہے با گاہے اپ ڈیٹ کرتے رہے اور ان کو انسٹرکشنز ملتے رہی کہ ساری جو آہ ریلیف آپریشن سے اس میں آہ برپور آہ مدد دی جائے آہ 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 آ اور پروینشل آہ 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 گورنمنٹس کی ہم نے ڈی بپر سڈ سے اپنے ریلیف آپریشنز کا انعقاد کیا ہمارے چیرمن دو سری صبح ادھر موجود رہے نہ انہوں نے نا صرف ریلیف اسے سمنٹ کی کہ کیا سیچوےشن ہے بلکہ ریلیف آپریشنز کو ڈیریکٹلی سپروائز کیا اس میں چند چیزیں جو بہت اہمتی کہ امیجیٹلی جو مریض جو زخمیتے ان کو امدادی امداد پہنچائی جائے دوسرا جو شلٹر لے س تھے ان کو ہم شلٹ پہنچا ہے عدویات پہنچا ہے اور خوراک پہنچا ہے اس کے علاوہ جو جو کمیونکیشنز ڈسرپٹ ہوئی تھی ان کو بحال کیا جائے الحمدللہ اس وقت ہمارے جتنے بھی روڈ کمیونکیشنز ہیں ان کو متبادل راستوں کے تحت وہ کر دیا گیا ہے بحال کر دیا گیا ہے مریضوں کی دیکھ بال ہو رہی ہے اس وقت کوئی ایسا علاقہ بھی ہے جو کلیرنس جس کی ابھی نہیں ہوئی خاص طور پر ملبے کو لے کر ملبہ تو جی ہٹایا جا رہا ہے کافی ہیوی مشینری اس میں انبال رہا ہے کتنے پرسنٹ ایریا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ it's cleared now یہاں پہ آپ کو ہے کہ یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی انسان موجود نہیں ہے جس کو آپ clear کر چکے ہیں کوئی missing persons کی کوئی ریپورٹ نہیں ہے ابھی کوئی نہیں جی جتنے بھی unfortunate deaths ہوں ہی ان کا پتہ چلائے گیا ہے سات سو انتالیس جس طرح آپ نے بتایا انتالیس ٹوٹل deaths ہیں اس میں ایک death جہلم کی علاقے میں ہوئی ہے باقی بھمبر اور میرپور میں ہوئی ہیں سات سو چیالیس ہمارے پاس جو اس وقت سٹیٹ ہے زخمیوں کی جس میں سے چون سٹ زخمیوں کو اسلام آباد اور لاہور اور منگلہ کے ہسپٹلز میں ریفر کیا گیا جن کی تھوڑی سی حالت ان کو نکال کے تقریباً یہ ساڑھے چھے سو آلموسٹ افراد بنتے ہیں اور کموں بیش یا سات سو تو یہ بہت بڑی تعداد ایک ہسپٹلز کے لیے ہماری جو اس طرح کے چھوٹے شہر ہیں جیسے میرپور ہیں ان میں تین ہیلتھ فیسیلٹیز نہیں ہیں بڑے ہسپٹلز نہیں ہیں کس طرح سے مینج کیا جار ہے اتنی بڑے نمبر اف پیشنز ہم نے جی امیجیٹلی تین میڈیکل ٹیمیں ادھر سے پہنچائی گئیں اور ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو پنجاب کی بھی ٹیمیں گئیں وہاں پہ ریسکیو آپریشنز میں کیا ہمارے جو ادھر اسلامباد کے ہسپٹلز ہے اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے ان کو امرجنسی سیچویشن یہاں پہ ڈیکلیئر کی گئی آپ کو بتاتا چلوں کہ سو سے زیادہ بیڈز صرف اس امرجنسی کے لیے یہاں پہ مختص کیے گئے جس میں صرف جس طرح میں نے بتایا کہ چونسٹرٹ کی میرپور ڈسٹرکٹ ہیڈکوٹر ہسپٹل میں کافی زیادہ مریضوں کا خیال رکھا جا رہا ہے اور زیادہ تر مریض وہ ہیں جن کا علاج مالجک کے بعد وہ کچھ فارغ بھی ہو گئے اگر آپ بتا پائیں یہ جو زخمی ہے اس میں زیادہ تعداد عورتوں بچوں کی ہیں یا سب ہی ایج گروپس کی ہیں اور چیلنج کیا ہے اس وقت انڈیا میں کے لیے فائنانچلی ریسورسز کے پوائنٹ افیسے کوئی چیلنج ہے دو کہ الحمدللہ یہ بہت بڑا واقعہ نہیں تھا جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا لیکن اس کے باوجود اداروں کے لیے ایک دم سے مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا فائنانچل کنسٹریٹس ہوتی ہے کوئی چیلنج ہے آپ کے لیے الحمدللہ کوئی چیلنجز جتنے بھی تھے ان کو اوورکم کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ یہ زلزلہ جو ہے اس میں ہم نے کوئی اپیل نہیں کی ہے باہر کے ملکوں سے یا باہر دے ہم تیار تھے ہماری تیاری پہلے سے کافی بہتر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم بالکل ہنڈرڈ پرچنٹ ہمارے پاس کوئی چیلنجز نہیں ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے فوراً بعد بارشے بھی شروع بھی اس کا ایک الگ چیلنج تھا چیلنجز یہ بھی ہوتے ہیں کہ آفٹر شاکز آتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ چویس تاریخ کو ایک اور آفٹر شاک آیا اور کافی شدید آفٹر شاک تھا جس میں بھی کافی ستر اسی کے آراؤنڈ اس میں آہ زخمی ہو گئے تھے کچھ کریکس کچھ بیلڈنگز میں اور زیادہ ہو گئی تھی تو وہ چیلنجز رہتے ہیں لیکن ہم نے الحمدللہ سیچویشن ابھی سٹیبلائز کی آخری سوال میرا اس سیشن میں دن میں میم کی طرف جاؤں گا کچھ یہ جو پرائیوٹ میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے جی کھلے چھتھلے لوگ رات گزار رہے ہیں کمبل لہی ہیں ایسے کچھ ہیں ایریاز آپ نے اس کو مارک کیا ہے آپ کے علم میں ہے ہماری جی اس وقت آٹھ ٹیموں سے زیادہ وہاں پہ ڈیفرنٹ علاق میں موجود ہے چیرمن انڈیا میں دو دن مسلسل ادھر رہے ہیں جہاں جہاں پہ بھی وہاں ایک جو گاؤں ہیں سنگ ککری جس میں زیادہ وہ ہوئی ہیں ہم نے اس وقت نہ ٹیمپریلی شلٹرز کی کوئی کمی ہے اس وقت ہم نے چھے ازار سے زیادہ ٹینٹس وہاں پہ پہ پہنچھائے ہوئے ہیں چیک اور کوئی ہات لائن کوئی کانٹیکٹ وہاں پہ ہے آپ کا جی سے لوگ آپ کو کانٹیکٹ کر کے اگر اگر ایسے ہمارے ہمارے کیمپ آفیسز بنے وے انڈیا میں کبھی سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتورٹی جو آزاز جمعینٹ کشمیر کی ہے اس کا بھی ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر جو ڈپٹی کمیشنر کا آفیس ہے اس میں ہمارا آفیس ہے کسی کو بھی وہ اور ایک ہمارا ہاٹ لائن ہے نیشنل امرجنسی آپریشن سینٹر جو کے ٹوئنٹی فور سیون اس کو اٹینڈ کیا جاتا ہے وہ ہے آپ کی وساط سے بتاتا چلو نائنٹو زیرو نائنٹو زیرو فائیف زیرو تری سیون دوبارہ ریپیٹ کر دیجے نائنٹو زیرو فائیف زیرو تری سیون نائنٹو زیرو فائیف زیرو تری سیون ہماری یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے ویب سائٹ پہ بھی ہیں کسی کو بھی وہ ہو کوئی ایسا مسئلہ ہو ہمیں ہمیں کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جو جو لوگ دیکھیں یہ ان کیس اف 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 دیر اسم پرابل اگر آپ کو کئی نظر آتی ہے نائنٹو زیرو فائیف زیرو تری سیون زیرو فائیف ون کی کوٹ کے ساتھ نو سو بیس پچاس سینٹس پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے یہاں پہ ایک اور کلیریفکیشن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ امداد پہنچا سکیں اور کوئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی انڈیویجول کیسز کسی کو بھی معلوم ہو یا وہ ان کو کوئی شکایت ہو وہ اس نمبر پہ ہمیں بتایا ہم انڈیویجول کیر دیں گے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ نمبر کوشش کر رہے جی اگر ڈسپلی بھی ہو جائے تو بہتر ہے ہماری سکرین پہ نائن ٹو زیرو فائف زیر سیون زیرو فائف ون کوٹ کے ساتھ اچھا میم آپ کی گورنمنٹ کے اندر یہ اس طرح کا کوئی قدرتی آفات کی جب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر پہلا واقعہ ہے کس طریقے سے دیکھ رہی ہے اس کو گورنمنٹ اور ہمیشہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب ایسا واقعہ دو کہ جو قدرتی آفات ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود انسان تیاری کر سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے ممالک کے اندر چائنا جیسے جیپین جیسے بڑے بڑے ممالک کے اندر جب ایسے افسوسناک واقعے ہوتے ہیں تو they are well prepared ہم اس وقت اس میں کہاں پہ کھڑے ہیں number one number two یہ کہ اگر یہ چالنجز آنے والے وقت میں خدا نہ خاصتہ مزید بڑھتے ہیں جیسے سہلابوں کی صورت میں اور پاکستان اس کا شکار رہتا ہے تو اس کے لئے کیا تیاری ہے حکومت کی کن خطوط پہ کام کری ہے government of Pakistan تیاری تو بیٹا ہمیشہ ہی جو government آتی اس کرتی ہے سب سے پہلے یہ بات ہمارے agenda میں بھی ہے کہ جو disaster ہے اس کو ہمیشہ سے سب سے پہلے address کرنا ہے موقع پہ پہ پہنچنا ہے اور جتنی machinery کام کر رہی ہے ہماری disasters کو manage کرنے کے لیے ان کے اوپر توجہ دینا ان کی ان کی ضروریات whatever would they need کہ وہ مشکل میں پر پھسے ہوئے لوگوں کو جلدی rescue کر سکیں گاریوں کا proper انتظام ڈاکٹرز پہنچ جائیں دوائیاں مل جائیں اس کے لیے جتنے بھی facilitation جو اداروں کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے they are ready کہ وہاں پہنچائیں جائیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں بھی خود ہی آپ کو بتا رہے ہیں ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اور بھی اس کو کریں گے جس طرح ان کی آ رہی ہیں کہ ان کو کیا کیا ضرورت ہے ابھی ہم آئے ایک سال ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ جاتے وقت یہ چیزیں پوری اور بھی کر کے جائیں گے جو system of monitoring that is very important مجھے یاد ہے ہم نے اس سے پہلے NDMA کے حوالے سے کام کی تھی اس ادارے نے بڑا improve کیا ہے with the time بڑا evolve کیا ہے since 2005 جیسر نے بات کی اس کے بعد بھی ہم نے جب کچھ بھی ایسا nationally کچھ ہم نے دیکھا سہلابوں کی صورت میں تو بڑا evolve کیا اس ادارے نے اس کی capacity building کے لیے مزید کون سیس انیشیٹیوز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں یقینی تو اور پیارے ادارے کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جی اس پہ یہی ہے ہمارا کہ training کرائی جائے بہت زیادہ training پہ ہماری توجہ ہے کہ وہاں پہ علاقوں میں لوگوں کو بھی local جو علاقوں میں جو ان کے officers کے جو سب officers کام کرتے ہیں ان کو training کرائی جائے کہ how to manage the disaster so that is the most important thing جو ہم اس وقت focus کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 2005 میں تھا اور 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 ڈیموگرافیکلی بھی بھی ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ آبادیاں کتنی بڑھ رہی ہیں اور اس کے مطابق ہم کو کس طرح چیزیں ہم face کریں گے جس طرح کے population بہت بڑھ گی جس طرح کے پوپلیشن بہت بڑھ گی جب گئی تھی it was sorry میں تھوڑا سا جیج پلیس ٹیک ٹائی 2005 میں جب میں گئی تھی it was like میں تو voluntary گئی تھی جیسے زلزل آئے تھے ابھی تو لوگ ہماری حکومت جو تھی ابھی تو دےور انہوں نے فوراں کر دیا جیسے وزیراعظم نے کہا وہاں سے اور فوراں initiative لے لیا گیا اور teams بھیج دی گئیں فوراں اسی وقت لیکن جب 2005 میں جو میں نے دیکھا تھا ایک جو demographically میں بات کری ہوں وہ بڑی حیران کن تھی جب میں وہاں گئی تھی اس وقت مطلب ادھر جو رہ رہے تھے جو یہاں پہ پنجاب میں ہو گئے یا ادھر اور علاقوں میں ہو گئے کراچی سن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں پہ اتنی عبادی ہوگی جتنی عبادی ہماری شہروں پہ ہوگی اسے سو وہ اس نامعلوم وہ demographically ہم نے جب وہ نہیں رکھا data اس کی وجہ سے بھی ان کو سنبھالنا جو تھوڑنا اس وقت drastic ہو چکا تھا پانک ہو گیا ابھی اس وقت سے لے کر ابھی تک جو ہے data یعنی census بھی جب کیا تھا تو کچھ data ہمارے پاس ہے جو ہمیں بہت help کرتا ہے کہ ہم وہاں پہ کتنی عبادی ہوگی اور کہاں کہاں ہو گئی ہے جو اداروں کی coordination اور government کا جو obviously کردار ہوتا ہے وہ بڑا important ہوتا ہے میں سوال کی طرف آنے سے پہلے یہ number ہماری screen پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو display کیا ہم نے in case اگر کوئی بھی emergency یا کہیں پہ کوئی ضرورت کے تحت کوئی مشکل آپ کو ہے تو یہ ڈی ایم اے کی hot line number ہے 247 اس محسود صاحب سے ڈی ایکٹیو آپ اس پہ contact کر کے ڈی ایم اے سے help لے سکتے ہیں اچھا تو اس میں ایک تو coordination اداروں کی بڑی important ہوتی ہے دوسرا جو government کا role ہوتا ہے وہ ایک ایک رہبر کے طور پہ guide کے طور پہ government اور facilitator کے طور پہ کام کرتی ہے جو means of communication ہے they are very important محسود صاحب اور دوسری جانب ایک ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ when you talk about west آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو west کے اندر لوگوں کو train کیا جاتا ہے بچوں کو first aid کے لیے بچوں کو initial جو help ہوتی ہے ایسے کسی بھی صورتحال کے اندر ہم نے 2005 کے بعد کچھ workshops کی کچھ ایسی چیزیں کی لیکن اس کے بعد یہ معاملہ تھوڑا سا ماند پڑ گیا پھر ہم خدا نہ خاصتہ کسی incident کا wait کرتے ہیں کہ ہو اور پھر اس کے بعد ہم اس قسم کی workshops کریں training کریں don't you think کہ ان schools کے اندر in hospitals کے اندر سرکاری اداروں کے اندر خاص طور پر ایسے علاقوں ایسے تو کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن ان علاقوں کے اندر جو fort line کی اوپر ہیں لازمی ہے کہ لوگوں کو train کیا جاؤ اور ایک مربوط program آنا چاہیے اس کے لیے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اس پہ میں ذر آپ کو اگر آپ کچھ ٹائم دیا تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بریف کرتا ہوں ہم 2005 کے زلزلے کے وقت unfortunately ڈی اے میں نہیں تھا اس کے اس کے challenges کو مدنظر اور lessons learned کو دیکھتے ہوئے ڈی اے میں ڈیولپ کیا گیا اور ڈی اے میں national level پہ provincial level پہ provincial disaster management authorities ہیں ان کا جو ایک main کام ہے that is coordination جس طرح آپ نے بڑا صحیح بتایا coordination آپ national resources جب mobilize کرتے ہیں اس میں coordination بہت important چیز ہوتی ہے جس طرح آپ نے کہا اس وقت ہماری اور ڈی اے میں کی اور گورنمنٹ کی اس بات پہ زیادہ توجہ ہے کہ integration of the existing institutions کیا جائے آپ کو معلوم ہوگا ارت کو ایک rehabilitation reconstruction authority ہوتی تھی ابھی بھی ہے اس کو اس گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا فیڈل cabinet نے کہ وہ سب سیوم ہوگی ان ڈی اے میں میں اس وقت ہمارا جو chairman ہے وہ دون organization کا chairman اور یہ جب اس طرح integration ہوگی emergency relief سیل ہوا کرتا تھا وہ بھی اب integrate ہوگی ہے تو جس طرح اس وقت اس وقت ہمارے پاس urban search and rescue teams کی dedicated capacity نہیں تھی جس طرح آپ نے دیکھا مرگلہ towers جب گرہ تو ہمارے پاس وہ sophisticated systems نہیں تھے اس وقت خوشی ہے کہ آپ کو بتاتے ہوئے کہ ہمارے پاس چھے urban search and rescue teams dedicated the letters and stuff وہ جو ان کے پاس کے nine component ہوتے ہیں dogs ہوتے ہیں ان کے پاس sophisticated cameras ہیں جو life کو detect کر دیکھتے ہیں اور یہ international standards کے مطابق ہیں یہ ایک اور خوشخبری آپ کو دینا چاہوں گا کہ ہماری جو rescue double one double two لاہور کی جو team ہے وہ انشاءاللہ اگلے 28 اکتوبر کو ان کی certification کا assessment ہے اور انشاءاللہ they are on the way to get that inserac certified جو agencies they also help out جو آپ نے بات کی trainings کی ہم نے ایک national institute of disaster management بنایا جس نے ابھی تک 8000 سے زیادہ لوگوں کو train کیا اور یہ volunteer لوگ ہیں عام شہری ہیں اس میں government کے لوگ بھی ہوتے ہیں انجیوز کے بھی ہوتے ہیں UN agencies کے سب لوگوں کو جو potential responders بھی ہیں during disasters اور ایک اور پروگرام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں communities based disaster management ابھی اس پہ ہمارے بہت توجہ ہے اس میں ہم communities کی teams race کرتے ہیں communities کو بتاتے ہیں کہ آپ کی خاص community کو کس کس hazard کا خطرہ ہے میڈم نے بات کی data collection اور انشیوز ہو کی ہم ایک tool develop کی ہے جس کو کہتے ہیں multi hazard vulnerability risk assessment اس کو ہم نے 12 districts میں کر لیے پنجاب نے اپنے 20 districts میں کی ہے سندھ اپنے پورے districts کو cover کر رہے ہیں اسی طرح ہم اب ان سب کو ایک سو districts کا ہم نے plan بنایا ہے جس کو ہم کریں گے اس میں ہم exact fault lines اس کے علاقے ہم وہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں جو flood plans ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں ان کا 10 year return period پہ بھی کرتے ہیں 50 year return period پہ کرتے ہیں 100 year return period ہم یہ بھی calculate کرتے ہیں کہ likely scenario کیا ہو سکتا ہے کتنے لوگ زخمی ہو سکتے ہیں کتنے لوگوں کو dislocate کیا جا سکتے ہیں اس کے تحت پھر ہم contingency planning کیا کریں گے تو یہ ایک gis based modern یٹی based solution ہوگا جس میں decision making کو support sounds really good اس پہ ہم detail میں بات مزید بھی کرتے ہیں ایک short break لے لیتے ہیں break سے واپس آتے ہیں تو ایک تو یہ جو ideas محسود صاحب ہمیں بتا رہے ہیں پھر ہم یہاں پہ اور discuss کر لیتے ہیں کہ مزید ideas کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب تک ہم جہاں تک پہنچے ہیں اس سے مزید کتنا آگے جایا جا سکتا ہے کیونکہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں اس کی کوئی حد یا کوئی limit آپ نہیں دیکھ سکتے کہ کس حد تک یہ ہوتی ہے اللہ نہ کرے ہو لیکن ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے as we seen in 2005 تو اس پہ ہم in details بات کرتے ہیں break کے بعد لنکھ کرتے ہیں موسیقی 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 اور سیڈلی یوز بائی لیڈرز ہماری عورتیں بچے کشمیر کے نوجوان پوڑے سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں نے کہا تھا میں ان کا صفیر ہوں میں آپ کو یہ موطی کی یہ فیشس گممت یہ مسلمانوں سے نفرت کرنی ہماری حکومت ہر فورم کے اوپر ہر فورم کے اوپر ان کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے کوشش انسان کی ہوتی ہے کامیابی ہزار ویلکم ناظرین آپ پاکستان ٹیلیویجن نیوز دیکھ رہے ہیں میں ہوں عمران حسن اور ہم یہ سپیشل ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کر چل رہے ہیں بات ہم پرائم نسٹر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں ویڈ ایٹ آج چونکہ پرائم نسٹر واپس آ چکے ہیں اور میرپور جا رہے ہیں جہاں پہ زلزلے سے کافی نقصان ہوا ان علاقوں کا دورہ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپیٹل کا ویزٹ بھی کریں گے جہاں پہ بہت سارے زخمی موجود ہیں اور جیسا کہ ہمارے ساتھ ادریس محسود صاحب موجود ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سارے جو زخمیوں نے پنجاب کے ہسپیٹلز میں بھی منتقل کیا گیا ہے ان میں بڑی تعداد ان زخمیوں کی ہیں جو کہ کچھ کرٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں کمینگ بیکٹو دیسکشن ہم آگے بڑھاتے ہیں اس معاملے کو اور جب ہم آف ایڈ تھے تو میم چاری تھی کہ ہم کچھ پرائم نیسٹر کے ویزٹ کا بھی تذکرہ کریں تو یقینی طور پر ہم اس پر بات کر لیتے ہیں پرائم نیسٹر کا ویزٹ جو تھا امریکہ کے حوالے سے اس سے پہلے جو پہلا ویزٹ تھا وہ بھی بڑا امپورٹن تھا لیکن اس ویزٹ کے بعد جو پکچر ہے کشمیر کے حوالے سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کے مطابق بالکل تبدیل ہوتی نظر آتی ہے اور دیرز نو ڈاؤٹ کہ دنیا کی بڑی توجہ لینے میں کامیاب ہو گئے پرائم نیسٹر ان کی اوپر تنقید کی جا رہی تھی پہلے کہ انہوں نے ڈریکلی انگیج نہیں کی اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ دیگر ممالک کو انڈیا کر رہا ہے ہمارے حکومت نہیں کر رہی آپ کے خیال میں وہ سارا جو بیک لاؤگ تھا وہ ختم ہو گیا اس پیچ کے بعد بیک لاؤگ تو ختم ہوئی گیا لیکن اس کے ساتھ جو سنیریو چینج ہوا ہے پورے ورلڈ میں نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی بہت چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہم جو سوچ نہیں سکتے تھے ہوا ہے سب سے پہلا جس کو داد دینی چاہیے سر عمران خان کو اس بات کی کہ وہ نے ٹروتھ بولا ٹروتھ یہ بولا کہ تھو آؤٹ انڈیا بھی اور امریکہ بھی اور بھی لوگ جو ہمارے انمیز تھے وہ ہماری اس کمزوری کو جو ہم کمینیکیٹ نہیں کر سکے جو پہلے بھی آپ بات کرے تھے اسلامی ریڈیکلائزیشن کے حوالے سے بات کرے اور اس نے ٹروتھ یہ بولا کہ دیکھو کہ آپ ہم کو ٹروتھ کہتے ہو آپ کے لیے ہم نے امریکہ آپ امریکہ کے لیے ہم نے تمہارے ساتھ مل کے تمہاری ہیلپ کی جہاد اس کو کہا ہیلپ ٹیو ٹو فائیڈ بیک ریشیا اور اس کے بعد تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہو اور وہ سارے گروپ ہمارے خلاف ہو کے للنے لگ گئے ہیں اور پھر اس کے بعد تم دوبارہ آئے ہو نائن ایلیون کے بعد پھر ہم نے تمہارا ساتھ دیا اس کے باوجود تم ہمیں ٹیررس کہتے ہو اور آپ نے ہی فنڈنگ کی ہے آپ نے ہمیں یہ سارے یہاں بیٹھ کے بنائے ہیں تو ٹیررس کا کوئی چیز ہے اس نے یہ بات اتنی کلیر کی ہے کہ جس کو ہمارے دشمن منیپلیٹ کرتے تھے سو ساری دنیا کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جتنا بھی ٹیررس کا یہ جس کو ابھی ٹیررس جو پہلے جہادی تھی اور ٹیررس کرتے ہیں اس کو فنڈنگ دراصل یو ایسے ہی کرتا رہا ہے اور یہ سارے بنانے بھی پاکستان کو تو یوز کرتے رہے کل پیر میں لینک ایک بڑے اہم رانمائیس ان اقبال صاحب ہے ہمارے فارمر انٹیریر منسٹر بھی رہے ہیں اور بڑی سینئر سیاس انہیں کہا کہ آپ کے اس بیان نے جو ہے نا وہ حالات مزید خراب کر دیا تینسٹ کر دیا سیچویشن بیٹوین امریکہ اور پاکستان دیکھیں ایک بات یاد رکھیں اس دیر نیریٹیو میں چاہتا ہوں آپ جواب دیکھتے رہے دیکھیں چروت یہ کوئی کسی کی جورت نہیں تھی بتانے سکا اور بتانے کا مطلب ہے کہ جو ریالٹی اس کو کمیونیکیٹ کرو اس نے سچ بولا کسی نے نہیں کہا سب نے ایوری ون ٹاکنگ اب تو دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان تو یہ تھا اس کو یوز کیا گیا ہے اور اتنا ہی اور پاکستانی ایسے لوگ نہیں ہیں اچھا اب یونائٹیڈ نیشنز کا سیشن تو اب ایک سال کے بعد آئے گا دوبارہ اس ایک سال کے بیچ کا کیا پلان ہے آپ لوگ کا پروگریس اب تو ہم نے دیکھے بات یہ ہے کہ جو ادھر بھی تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا تھا اپنے لوگ بھی یہ پولٹکس گردی کھیلتے تھے ریلیجن کارڈ پلے کرنا کبھی یہودی کہنا یہ کہنا ایٹ لیش دنیا کو تو بتا دیے پتا چل گیا کہ ہم کون ہیں اسلام ایک ہی ہے کوئی بٹا ہوا نہیں ہے جس کی وجہ سے اسلام کارڈ یوز کر کے جس کو جس کو بھی مجھے یہ کہنا پڑے گا sorry because I know it's not going you not gonna like it but that is how situation is کہ جتنے کو پولٹکلی جتنے بھی اسلام کا کارڈ یوز کرتے ہیں اپنے پولٹکل اپننٹ کو یوز کر کے اس کو ہٹانے کے لیے جو اس کو قتل کروانے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے جو عمران خان نے بات کر دی پورے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جو بھی ادھر ادھر جو پیکٹس کر کے نظر آتے ہیں that is not Islam اچھا ایک تو وہ نمبر ون ایک truth بولنے کا بچے آپ سب کو ہم نے اپنی نیشن آگے بچے بھی تو چلانے ہیں تو truth ہم نے زندگی میں بچوں کو سکھانا ہے ہماری جنریشن remember this ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہوگا اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے اچھا انڈیا کو جو لوگ truth stays اور false road devastates میں محسوس صاحب کی جانے بھی آنگا لیکن ایک سوال میرا آپ سے ہے being being politician میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہمارے ملک کی ترقی نہ ہونے کی یا اس نہج پہ ہونے کی ایک بڑی وجہ political destabilized situation رہی ہے کوئی سیاسی نظام چلا نہیں ہے ہر کچھ عرصے کے بعد فوج dictatorship judiciary کو استعمال کر کے ایسے معاملات ہوتے نہیں سار history انڈیا کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے جس کا وہ credit پہ لیتا ہے کہ world's biggest democracy that's what they say اور اس کے ساتھ ساتھ continuity جو اس میں تسلسل رہا ہے جو ہمارے ہاں نہیں رہا unfortunately this is a third consecutive tenure ایک democratic government کا جو کس سے پہلے نہیں رہا یہ تب ہوتا ہے جب politically لوگوں کے اندر اختلاف رہا ہے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ دوسرے مخالف کے خلاف کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں جیسے ایک time people's party noon league کے خلاف جاتی رہی آپ لوگ noon league کے خلاف جاتے رہے noon league people's party ایسے چلتا رہا اس کا نقصان اس political system کو ہوا یعنی کہ parliament strengthen نہیں ہوئی ایسی ہی کوئی picture اس وقت بھی ہمارے joint sessions کے اندر ہمارے کشمیر کی اوپر sessions کے اندر دنیا کے سامنے جاتی ہے جس میں باہر کے آئے وے مہمان جو اوپر گیلویز میں بیٹے ہوتے ہیں they discuss کی یہ کیا ہو رہا ہے what kind of placards they're holding جس میں production orders کی باتیں ہوتی ہیں یعنی کہ politically ایک sound picture نہیں جاتی اس میں final point یہ ہے جو responsibility that people quote is of government کہ engage کرے opposition کو opposition بھی یہ کہتی ہے کہ ہمیں engage نہیں کرتے that's why وہ آکے perfectly کرتے وہ آپ کے prime minister کو on floor بولنے نہیں دیتے اور politically react کرتے ہیں اس کا کوئی solution ہے آپ کے mind make ایک positive picture کے ساتھ کم از کم کشمیر کے معاملے پہ تو آگے چلے مل کے دیکھیں بچے بات یہ ہے کہ نہ اللہ مجھے ہدایت دے میں کبھی جھوٹ نہ بولوں نہ بولا ہے نہ بولتے ہیں اور نہ ہمارے leader نے یہ تربیت دی ہے پاکستان کے پہلے جو آپ نے بات کی political scenario کیوں خراب ہوا ہے انڈیا کا کیوں اتنا ہو گیا ہے کیونکہ انڈیا کو تو اچھے leaders ملتے رہے ہیں انہوں نے کبھی corruption نہیں کی جھوٹ نہیں بولا کاؤں کو جھوٹ نہیں بولتے تھے ٹھیک ہے ایک رستے پہ ان کا تھا اپنے ملکے لیے آئے اپنے قوم کے لیے آئے انہوں نے سچائی سے کام کیا یاد رکھیں جہاں پہ honesty dedication سچائی سے کام ہوتا ہے ادھر کبھی غلط نہیں ہوتا wrong happens where wrong is done that's the theory and that's the law of the nature آپ غلط کرو گے you're gonna get the wrong results if you're gonna do good you're gonna receive good ٹھیک ہے bad if you're gonna do bad you're gonna receive bad so ادھر جو ہیں ہمارے جو politicians آتے رہے ہیں unfortunately وہ اپنا سوچتے رہے ہیں یہ دیفرنٹ ہے آپ کو پسنالٹیز سٹڈی کرنے پڑیں گی ان کو اپنا تھا اپنی کو بنانا اپنی تجوریاں بھرنا ملک کو لوٹنا ملک کے لوگوں کو جو ان کو trust کرتے تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو trust دوڑا دوسری بات جو ابھی آپ production کی بات کریں میں ادھر خود جا کے حیران ہوتی تھی ابھی بھی مجھے تکلیف ہوتی تھی اوزن کشمیر کا issue جو ہم نے سب نے joint دینا تھا message کہ we are together we are one وہاں پہ play card اور production کی بات اور اس کو پھر انڈیا میڈیا chairman ہے وہ ایسی زبان بولتے ہیں کہ انڈیا خوش ہوتا ہے سو آپ اس کو کیا سمجھتے اس کو ختم کیسے کریں یہ مسئلہ ہے یہ کیسے ختم ہو they have to realize کم اس کم national interest کیوں پر ایک اچھا solid strong message ہے اگر آپ آجاؤنا please come کوئی اپنی delegation بناو اور روزانہ آ کے جب یہ اس طرح کرتے ہیں دیکھیں جی سیشن بلکل آپ اندر بھی جا کے جب docs ہو رہے ہوتی وہ بھی دیکھیں وہاں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کرنے دیں گے ہم بالکل soft رہیں گے ہم آپ کو بولنے دیں گے نہیں the moment enter اور اس میں جب ان کی باری آتی ہے پھر وہ بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد وہی شروع کر دیتے ہیں so the point is کہ they have to take it serious وہ serious نہیں لیتے ہیں ابھی پاکستان کو ان کو یہ ہے کہ production order کیونکہ ان کے آگے سے جن کو یہ چمچہ کرتے ہیں priorities different different ہے بلکل country priority نہیں ہے لوگ نہیں ہے priority ان کا ان کا leader ہے کیونکہ جس نے انہوں کو seat پہ بٹھایا it's all about politics you are saying okay climate change کیوں پر climate change کیوں پر محسوس صاحب prime minister نے بات کی دو ہی important نقات تھے united nations کے اندر اس میں سب سے important climate change and then obviously terrorism اس کی اوپر prime minister نے ایک تو پاکستان کی کارکردگی بتائی کہ کس طریقے سے پاکستان اگلے پانچ سالوں میں دس سالوں میں سوچ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کوئی جو natural disasters کا سامنا ہو جاتا ہے یہ directly linked now obviously پاکستان کے resources اتنے نئی ہیں ایک developing country ہے اس کے ساتھ ساتھ ذمہداری ہم پہ زیادہ ڈال دی جاتی ہے ہم دنیا کے top 10 ان ممالک میں جو کہ بڑا متاثر ہو رہے ہیں اس وقت climate change سے تو اس کے لیے آپ کے ادارے کا کیا رول ہے خاص طور پر جو disasters آتے ہیں اور climate change کو لے کر جو problems آتی ہیں بارش زیادہ ہوتی ہیں number one اور number two ہم world wide اس وقت باری competence کیا ہے آپ کے ادارے کو لے کر اگر ہم if we go in a competition اور دنیا comparison میں آتی ہے کہ پاکستان کی کیا تیاری ہے تو اس میں ہم کہاں پہ stand کرتا ہے دیکھیں آپ کو علم ہے کہ پاکستان خود تو جی جی emissions نہیں کرتا gases نہیں release کرتا لیکن اس کو وہ top 10 climate risk index پہ top 10 میں کبھی ساتھ پہ آجاتا ہے کبھی آٹ پہ annual basis پہ وہ رینکنگ ہوتی ہے جرمن وچ کی اس کے basis پہ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ climate change سے ہمیں different challenges کا سامنے میں challenges کی بات کروں گا جو کہ disasters کو جو آپ کی ڈویان ڈیوز کرتے ہیں اب ہمارے ہم منسون ہم نے جو پچھلے پچیس تیس سال ہمارے پاکستان میٹرولوجیکل ڈیپارٹمنٹ نے جو ریسرچ کی ہے پچھلے پچھلی تیس سالوں میں ہم نے یہ ہم نے یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل منسون ایریاس تھے وہ ٹریڈیشنل جو کیچمنٹ ایریا تھا وہ ایٹی ٹو نائنٹی کلومیٹرز نورت ایسٹ سے نورت ویسٹ کی طرف موو کر رہے اچھا تو وہ جو ٹریڈیشنل ایریاس تھے اس میں کو ابھی ٹروتنگ کی ضرورت ہے اور یہ شفت ایریاس کا یا ٹائم کا بھی ہے وقت بارشوں کے وقت ابھی ہے وقت کبھی زیادہ تر لیٹ ہوتا جا رہا ہے آپ کو پتا ہوگا اس مطلبہ پاکستان میٹھولوجیکل ڈیبارٹمنٹ نے افیشلی ڈیپلیئر کیا کہ جی پندرہ دن پہ منسون اور ایکسٹینڈ ہوگا ترٹی ایت سیپٹیمبر تک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ہمیں اور فلٹ پروٹیکشن سٹرکچر کی ضرورت ریسورسز کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہوگی وہاں پہ ہمیں کروپنگ پیٹرنز کو چینج کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت وہاں پہ ہمیں اپنی ڈیزاسٹر پریپیرنیس کو اور سٹرنگتن کرنا پڑے گا ان چیزوں کو ہمیں ابھی ضرورت ہے کہ ہم ریسرچ پہ زیادہ توجہ دے تاکہ ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل جائے کہ ہمیں کن چینجز کبتے ہیں یہ بڑا امپورٹن ہے ریسرچ کا پوائنٹ سب سے امپورٹن ہے اگری کلچر کے اندر آپ دیکھیں کہ چین میں اگر آپ نے یہ غینی طور پر وزٹ کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اپنا جو ریسرچ بیس ورک ہے اور نئی تحقیق ہے اگری کلچر کو لے کر اس کو لے کر آ رہے ہیں آگے اور دنیا بھر کو اسے روش ناسکر آ رہے ہیں دو کہ پاکستان کے ساتھ بھی اس فیس کے اندر سی پیک میں اگری کلچر شامل ہے پاکستان still needs lots of research ہم کیا کر رہے ہیں ریسرچ کے اندر نمبر دو کونسی ایسی چیزیں ہیں جس پہ کام کرنے کے ضرورت ہے in future you see کہ ہم ان پہ کام کریں تو ریزلٹس بہتر آئیں گے ہمارے resources کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتاتا چلو کہ ہمارے جو research institutes ہیں وہ کافی کام کر رہے ہیں I leave that to National Agriculture Research Council ہے پاکستان Agriculture Research Council ہے یہ کافی اور باقی جو ہمارے agriculture universities ہیں فیصلہ بات کی وہ کافی کام کر رہے ہیں لیکن ایک اور organization ہے جو ministry of climate change کے ساتھ کام کرتی اس کو کہتے ہیں GCIS Global Climate Change Impact Study Center وہ کافی research کر رہی ہے اس کو کہ climate change سے ہم specific کیا وہ ہو رہا ہے کیا کتنا ہمیں اس کا سامنا ہے اس کے impacts negative زیادہ ہیں اس میں opportunities ہیں کیا نہیں ہیں ہمارے جو NDA میں زیادہ focus کرتے ہیں وہ ہم جو اس سے جو اس سے disasters induce کرنے کی جو زیادہ وہ ہے اور ہمیں 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 پچھلے کئی سالوں میں ان چیزوں کا سامنا رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے سال اس سال منسون میں ہم ایک سائٹ پہ تو ہم ڈراؤٹ سے قسم نہ کر رہے تھے ترپارکر اور بلجستان کی کچھ اریاز میں دوسری سائٹ پہ floods آتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں اور کراچی میں ہیٹ ویوز ملٹیپل گراؤنڈ ہیٹ ویوز ایک فنومنہ ہے ایک چھوٹا سا مجھے شورٹ آنسر دے دیں چونکہ وہ پھر میں مہم سے لنک کر دوں گا کہ ہمیں کیا انٹرنیشنل کولابریشنز بھی ہمارے ساتھ کچھ ہیں اینڈی ایمے کے ساتھ کچھ ادارے آپ کے ساتھ ہیں جیسے جو ڈیویلپٹ ممالک ہیں جرمنی ویسٹرن ہیں یورپین ہیں تو وہ لوگ کرتے ہیں سپورٹ ایسے معاملات میں ہم کولابریشن میں ہیں کسی ادارے کے ساتھ اگر نہیں تو گورنمنٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے بالکل جناب ہم نے ہماری ریسپونس کی تو کافی ریسپونس میں ڈیزاسٹر ریسپونس میں لنکیجز کا بھی مین حصہ ہیں ایکنامی کوپریشن اورگنیزیشن کا یو اینس کیپ کا ہم ہماری جو کنٹریبیوشنز ہے پاکستان کی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہارٹ آف ایشیا استمبول پروسس کے اندر جو جو کانفیدنس بیلڈنگ میئرس تھی ان میں سے ایک کانفیدنس بیلڈنگ میئر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جس میں پاکستان انڈی اے میں ہمارے بیلیٹرل اگریمنٹ سسٹم کو ایک اگزمپل قرار دیا ہے کہ اس کو یہ ایک اگزمپل ہے باکیوں کے لیے ہم نے کافی لنکیجز بنای بھی اور ہمارے بیلیٹرل اگریمنٹ ہیں کافی ملکوں کے ساتھ اور کافی ملکوں کے ساتھ اس وقت چال رہے ہیں مزید بھی اس پہ پیشرفت ہو سکتی ہے اس پہ گورنمنٹ کا کیا رول ہو سکتا ہے نمبر ون اور اگر آپ کے پرائیمنسٹر کی پرائیمنسٹر کی پرائیمنسٹر ہے آپ کا پرائیمنسٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ممبر نیشنل اسم نہیں ہے ویسے ہمارے بھی پرائیمنسٹر ہے لیکن یہ کہ ان کی پریورٹی ہے کلائیمنٹ کیو پر اور ان چیزوں کیو پر عمران خان صاحب بات کرتے ہیں جس سے ہم نے اس سے پہلے سنا نہیں کبھی بات کرتے ہوئے کلائیمنٹ درخت لگانا پلاسٹک بیکس پرپابندی ٹورزم یہ ان کا فوکس ہے تو اس کو لے کر آپ ایسے ادارے جیسے انڈیا میں ہیں اس کو سٹرنٹن کرنے کے لیے کن گراؤنڈ پر کام کریے گورنمنٹ دیکھیں ہمیں کیونکہ یہ ادارے بیکنوں نے سارے پرسس کی جی بلکل اور کیا کہتے ہیں جو بھی انڈوائیمنٹ کو سنبھالنے کے لیے اور اس کی لک آفٹر کرنے کے لیے جو جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہم جو ادارے کام کریں ہمارا پورا ارادہ ہے اور مرے سٹرنٹن کرنے کے لیے دیکھیں بلینٹری کیوں لگوایا اسی لگوایا جو وہ بات کر رہے تھے وہاں پہ یونائٹیڈ نیشنز میں کہ گلیشر پہ گل رہے ہیں ہم زائدہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں کتنے ہماری گلیشرز بیکاوز آف جیسے بھائی بات کر رہے تھے ہیٹ ویپ زائدہ ہو گئی ہے اس کو جو ایسے ڈیزاسٹر کو ایمیجیٹلی کرنے کے لیے سب سے جو بیسٹ ہے نا دنیا میں وہ ہے کہ درخت لگانا شروع کر دیں آپ کے درخت آکسجن جو آکسجن کتنی آکسجن دیتے ٹھیک ہے اسے ٹھنڈی بھی ہوتی ہے آپ کا ویسے اس دفعہ شایدین سے یہ بتائیں ہمیں کہ آئی کیم ٹو نو کہ درخت جو بیلینٹری لگائے تھے اس سے ٹو سینٹی گریڈ تھوڑا سا ٹیمپریچر کم ہوا ہے ہمارا کچھ خبریں آئی ہیں کچھ ٹھیک ہے درخت جتنے لگا دیں گے ہم دوسرا ہمارا ایک اور بھی یہ فوکس ہے کہ ہم جو یہ انرجی ہے نا سولر انرجی اس کو ہم اس کو زیادہ استعمال کر کے بائی دے ٹائم کہ جب ہم پہنچیں ہم زیادہ کنورٹ کر دیں سولر انرجی پہ جتنی بھی جو ہو سکتا ہے ایک نمبر وان ایک بجلی کا جو سستی بھی ہے اور کانس ایفیشنٹ بھی ہے تاکہ جو جو امیشن ہوتی ہے یہ پلوشن جو گاڑیوں کا یہ اس پہ ہمارا فوکس ہے کہ گاڑیاں جو ہیں پیٹرول نہیں انیکٹرک آ جائیں بس اس طرح کی چیزیں ہم بہت اس پہ کر رہے ہیں میرے پاس چونکہ ٹائم کب میں لاسٹ سیشن میں ونس اگین چاہتا ہوں کہ ہم ذرا یو این جی کو ڈسکس کر لیں اندر چونکہ ہمارے پاس لاسٹ فور فائی منٹس ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایس ان پرسن کچھ ایس ان پرسن بڑی چیمگوئیاں کرتے ہیں انٹائی اسلام باتیں بھی گورنمنٹ کرتی ہیں ابھی جو مولانا صاحب آپ کے فضل الرحمان صاحب احتجاج لے کے آ رہے ہیں اس میں بھی انہوں نے جو پمفلٹ چھپے ہیں اس کے اندر بڑی میں I don't want to quote that لیکن بڑی اسلام کے حوالے سے انہوں نے کچھ الگیشنز لگا دیتے ہیں مو but the way پرائم نیسٹر has presented the case of امت مسلمہ اردگان نے ان کو گلے لگا لیا وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں اور اپنا ایکسپریس بھی کیا اپنی محبت کا اظہار بھی کیا تو do you think کہ ایسے جو اناثر ہیں ان کو حکومتی سطح کے اوپر government is supposed to یہ جو الزام لگانے کا سلسلہ یہ بند ہونا چاہیے خاص طور پر مذہب کو بیس بنا کر کہ فلانے توہینے رسالت کر ان چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے اور there should be a policy خاص طور پر politically جو politician ہمارے جن کی پیچھے بہت بڑی ایک following base ہے جو ان کو follow کرتی ہے اس پہ کام ہونا چاہیے ڈانیل دن دیکھیں جی اس پہ بالکل کام education ہونی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں میڈیا جو ہے ابھی بہت زیادہ help کر سکتا ہے دیکھیں یہ ابھی آپ نے بچے بات کی کہ توہینی رسالت جب ان کا آخری خطپہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے segment by segment society clear ٹھیک کی تھی اور اس کے بعد ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے جو لاسٹ اس نے کیا تھا everybody has to understand this جو مجھ کو سمجھ آئی ہے میں اپنی practice کرتی ہوں قرآن کو تو یہ سمجھ آئی ہے جب انہوں نے کہا جب وہ انٹر ہو گئے خانہ کعبہ win کرنے کے without any blood blood تو نہیں کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج سے جیسے یہ دن یعنی وہ جو حج کا جیسے یہ دن جیسے یہ جگہ جو مسجد تھی خانہ کعبہ جس طرح یہ sacred ہے اسی طرح ایک دوسرے کا مال اور جانے تمہاری sacred ہے اب وہاں ام کی بات کی یا اچھا ایک بات بہت سمجھنے کی بات ہے اب آپ نے دیا ہے تو مجھے موقع دے میں یہ جو دوں کہ sacred کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے پھر اس کے بعد یہ practice چلتی گئی ابھی آپ حج پہ جاتے ہیں اب وہاں پہ کلی نہیں مار سکتے کیوں کیونکہ یہ ان کا حکم تھا یہ وہ دے کر گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد کوئی کسی کی جان نہیں آپ اس خطبے کے بعد کسی کو جان نہیں لے سکتے ٹچ نہیں کر سکتے کسی لیبل سے آپ اس کو جان کو مال کو نقصان نہیں پڑھیں دوسری بات ہے قرآن میں بھی یہ ہے کسی نے اللہ اللہ کہہ دیا ہے اس کے اوپر تحمت نہیں لگا سکتے اس کا گناہ اور اسلام کے نام کو بیچنا ٹھیک that is wrong he's selling نہیں ہونا چاہے اس کا حدایت دیا ہے اس کا حدایت دیا ہے یہ ہر سکتہ پہ مسئلہ لازت 20 سکنڈ if you want to add something regarding your efforts اس واقعے کے حوالے سے ارت کوئی کے حوالے سے لازت 20 سکنڈ کچھ ایٹ کرنا چاہے بجی صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی امیجیٹلی ریکنسٹرکشن ریہیبیلیٹیشن کے فیز میں جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں ریلیف کا کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو جتنے بھی جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کو انڈیویجوال اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور اس کے علاوہ اگر کوئی کوئی ادھر مدد دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کانٹیکٹ کریں ہمیں کانٹیکٹ کریں تاکہ طریقے کے ساتھ بلکل چھیک ہے بلکل چھیک ہے اس میں سیول سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ادارے اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے مشکل وقت کے اندر خاص طور پر آپ دونوں میمانوں کو بہت شکی ہے آسمہ قدیر صاحبہ ادریس محسوس صاحب تینکیو ویہی مچ فور ٹائم ان فور یور انفرمیشن ایک بریک ہم نے لینی ہے چلتے ہیں اور واپس پھر لنک کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا نیوز آور کے بعد دوبارہ آپ سے بات ہوگی اور ملاقات ہوگی سٹے ٹیونڈ